تو گائز یہ ہے تھاری نوز جو کیا ہے دوسری دنیا سے یہ بہت طاقت والے میں ہاں پہ ختم کرنے آیا ہوں سارے سپر ہیڈوز کو میں نے حل کو بھی ختم کر دیا آئرن مین کو بھی نہیں چھوڑا اسے تو میں نے اڑا کے فک کے مار آئے اور تھور کو تو میں بیچ پہ سے کار دوں گا اور یہ فلیش اس کو تو جلا کے ماروں گا اور یہ وینم اس کو تو جمع کے مار دوں گا برف میں چلتا ہوں میں ہاں سے ارے گائز یہ ہمارے سپر ہیڈوز کو مار کے جا رہا تھا میں نے اسے رستے میں دھردبوچ لیا اور یہاں سے ہم میں اس کو چھوڑنے نہیں والا تو انہی بچ کی جا پائے گا تو انہیں سپر ہیڈوز کو مار دیا پلیز پلیز میں چھوڑ دے میرے پاس یہ طریقہ انہیں واپس لانے کا کیا طریقہ ہے اگر تو میں نے ان تھائی نوز کی پاور کے مدد سے مار آئے اگر تو باقی دنیا کے تھائی نوز کے پاس جائے گا ان سے کہے گا تو وہ اپنی سکتیوں سے انہیں جندہ کر پائیں گے اگر تیری بار جھوٹ نکلی میں آتی ہے دھونڈ کے دوبارہ ماروں گا گھسیٹ گھسیٹ کے ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے میں جھوٹ نہیں بولا ہوں سچ میں جا ٹھیک ہے ہم نے اس دوسرے دنیا کیا گا تھا جو یہ تھائی نوز کی یہاں پہنری دنیا کے گیٹ کے پاس پہنچ چکے ہیں سامنے کھڑا ایک تھائی نوز اور یہ رخ والا ہر نے اس گیٹ کا ہرجے سامنے سے اس گیٹ کے آر پار کے بل تھائی نوز جا سکتے ہیں اگر تم جاؤ گے تو پیٹ دیے جاؤ گے اگر آپ کو مجھے بارے گا میں بیٹھے ایک کمار کے مارے دیکھنے گا چلو کاری ہاں جلتے اس گیر تیار پار اور یہاں پاہنچ کم ہے پہلوالی او بیڑے یہاں تو گولڈن تھائی نوز کھڑے ہیں جار یہ بہت ہی امیزنگ لگا ہے دیکھنے میں اگر مجھے تمہاری ہیلپ چہیئے بیٹا تمہاری کیا ہیلپ چہیئے یہ بتاو تمہارے ایک تھائی نوز نے میرے سارے سپر ہس کو مار دیا مجھے نے جندہ کرنا ہے تم سب کو جندہ کر سکتے ہو نہیں ہم کے والے ایک کو ہی جندہ کر سکتے ہیں تمہیں کسی اور کو جندہ کرو آنے کے لئے الگ دنیا میں جانا پڑے گا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا یار میں پہنے کو جندہ کرو تم پہنے ہمارے ڈائیمنڈز لے کے آؤ تو گائز میں ان کے لئے ڈائیمنڈ ڈھونڈ رہے ہوں یہاں پہ پہنچ چکا ہوں ان گولڈن تھائی نوز کے پاس میرے ان کے پاس دیا ہے یہاں تمہارے ڈائیمنڈز میں نے ایک سپر ہر کو جندہ کر دو ٹھیک ہے ہم تمہیں انہیں جندہ کر کے ٹونی شٹا کے گھر پہ بھیج دیں گے تمہاری دنیا کے اندر جاؤ ٹھیک تو گائز انہیں جندہ کر دیا ہے ایک کو ہم چلتے ہیں یہاں سے کسی اور دنیا کے لئے میں دوبارا چکا ہوں گیٹ کے پاس سامنے کھڑا ہے وہی بارا رخوالا تو میں جانا پڑے گا یار اے ہٹ جا ہے ہاں سے میں ہٹ جاؤں گا پہلے ان لوگوں کو ویڈیو کو لائک کر دیں ٹھیک ہے گائز آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر دیں گے لائک ہے بھروسہ رکھ مجھ ان لوگ پورا بھروسہ ہے ان لوگ پکا لائک کر دیں گے نا ہاں ہاں کر دیں گے گائز ان نے ہم پہ بھروسہ دکھایا گا آپ ویڈیو کو لائک کر دیں گے نا میں جا رہا ہوں دوسرے دنیا گئے تھے یہاں پہ گرین رنگ کے یار کھڑے تھائی نوز جو کی لگ رہے ہیں بہت زیادہ امیزنگ دیکھنے میں یہاں سے ہم آگے بھڑتے ہیں ہلکے ہلکے دیکھتے ہیں ان سے بات کرتا ہوں اے بیٹا میں جندہ کروانا ہے اپنے ایک اس کو سوپر ہیرو کو کر سکتے ہو ہاں ہم کر سکتے ہیں لیکن تو میں اس کے ہمارے ایک کام کا لپڑ گا ٹرین کندے ایک نیوکلی ہتھیار جا رہا ہے اسے لے کے آ ہمارے لئے ٹرین کو روکنے کے بعد ہم اسے جندہ کر دیں گے ٹھیک گئیز ہم چلتے ہیں ٹرین کو روکنے کے ہمیں اس کندے سے ایک نیوکلی ہتھیار نکا کے لانا ہے یہاں پہ ہم پہنچ چکے ٹرین کے پاس سامنے سے ٹرین آری سے روکنے کو سکتا ہوں میں لیزا بیمی سے مار رہا ہوں پہ لیزا بیم سے رکنے نہیں کیسے رکنے نہیں ایک ایک آنے گھوسوں سے بہت خطرناک پاور تھی ہاں گئیز میں بہت ساری پاورس ملی ہیں ایسی والی جو کہ ملی ہیں مجھے پسلی ویڈیو سے وہاں پہ گئیز ہم الگ دنیا میں جاتے ہیں اور لیتے ہیں الگ الگ پاورس آپ جائے کر میں پہلے کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہو یہاں پہ تھائنوز یہ لوٹرین اب جندہ کر دیں گے ایک سپر ہیرو کو ٹھیک ہے ہم جندہ کر دیں گے تمہارے ایک سپر ہیرو کو اب جلدی جاؤ یہاں سے اس کے لئے نیوکلے بوم ہے پاگل یہاں لے کیسے کیوں آگئے کہیں ہو رکھتے ٹھیک ہے گائیز ہم لوگ پہنچ گئے آپ پہنچ گئے دنیا کے اندر یہاں پہ گائز ایک اور پورٹر سامنے کی طرف پھٹا اور پانی سبھانے کے جاتا اس کے اندر یہ سامنے گائز یہ سامنے گائز یہ سامنے گائز یہ سامنے گائز اسٹیڈیم لگ رہا مجھے دیکھ رہے میں سامنے بہت سارے جائنٹ تھائنوز پشا 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 مار رہے ہیں سامنے سارے سارے ان کا لیڈا کھڑا ہے سامنے کی طرف اے مجھے تمہاری ہیپ چاہیے اگر تمہیں میری کوئی بھی ہیپ چاہیے تو اس کے لئے پہل تمہیں ان کا فٹنیس ٹیشٹ پارکز کرنا ہوگا ہمارا یہ ہمارے سارے تھائنوز جن کو میں ٹریننگ دیتا ہوں فٹنیس کی میں ایک فٹنیس کو چھوں ہاں تُو کوئی بھی ہو ہم بتا ہمیں کیا کرنا ہوگا پشا پ مار جمپ کر ریس لگا اور ہمارا ریکارڈ توڑ دے ہم تجھے پکا دے دیں گے جو تُو مانگنے آیا وہ دے دیں گے جا ٹھیک ہے گائز ہم لوگ چلتے گائز ان کا ریکارڈ توڑنا ہے تو میں ایکس سو کرتا ہوں گائز پشا 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 پر تا ہوں ہنڈرڈ پشا پ مار نہیں ہے گائز فٹا 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 مارتا ہوں مارتا ہوں اور ہو چکے گائز میری ہنڈرڈ پشا پ اب گائز مارتا ہوں یہ بیم بائس اپ بنانے گا چلو گائز میں اس کو کر رہا ہوں اب بہترز ریس بھی لگانی ہے فٹا بہت تیجی سپیڈ با گائز ریکارڈ پانچ سیکنڈ کا ہے گائز مجھے اسے تونڈنا پڑے گا بس 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 ہم نے ان کا ریکارڈ توڑ دیا ہے اور دیکھ ہمیں نے سب کچھ کر دیا اب میری بات سنو ہاں بتا مجھے اپنا ایک سپر ہیرو جندا کروانا ہے جو کی تمہارے تھا ایک تھائنوس نے مارتا کر سکتے ہو ہاں ہم کر دیں گے جاؤ تو گائز انہوں نے والا سپر ہیرو بھی جندا کر دیا اگلی دنیا کے گیٹ کے پاس یہاں پہ گائز جاتا ہے ایک دوسری اور تھائنوس کی دنیا کے اندر مجھے یہاں جانا ہے ان لوگوں نے بھی تو ویڈیو کو لایک نے کیا ان لوگوں سے وہ ویڈیو کو لایک کر دو یار آپ ویڈیو کو لایک کیوں نہیں کر رہے ہو یہ ہمیں سارے دنیا کا dungeonart جانی دہنا آپ لوگ ویڈیو کو لایک نہیں کر رہے ہو اس کا بھروسا تور رہے ہو تو ہم لوگ گائز پہنچ گئے اس سارے دنیا کے اندر سامنے کھڑے بہت ساری چیتا کی خالوارے تھائنوس ان کی آنکھیں کیясی ہو رہی ہیں چلو چلو ہمیں سب کام کی بات کردیں پہلے تو یار تو مجھے اپنے ایک سوپر شو جندہ کروانا ہے جو تمہارای تھائنوس نے مار دیا تھا اس کی پاور کی مدد سے ہاں ہم اسے جندہ کر دیں گے لیکن تم اس کے لیے ہمارے پاس سو لوگ کا دل لانا پڑے گا ٹھیک گئی سنو چلتے ہیں ہنو چلتے ہیں سو ہنڈر لوگوں کا دل کلیکٹ کرنے کے لیے یہاں سے میں بہت سا لوگ کھا رہا ہوں یار ان کا دل نکالنا پڑ رہا ہے مور سے دات سے کٹ کے چیر کے چلو میں فراد گائز میں نے کافی سارے لوگ کا دل اکھٹا کر لیا اور گائز لگاتا ہے اب بہت ہی سارے لوگ ہیں چلو گائز میں نے بہت ہی سارے ہاں لوگ گائز میں نے 90 دل ہو چکے ہیں آس پاس اب گائز بس 10 اور بچے ہیں انہیں اکھٹا کرنے کے بعد میں جاتا ہوں ان کے پاس اور گائز وہ میری ایک اچھا پوری کریں گے تو میں گائز اپنے آئے اس بار ہلکو جندہ کروا ہوں گا ان لوگوں سے چلو میں یہاں پہ گائز میں نے سارے لوگ کو کر لیا پورے ہنڈرڈ دل میں نے اکھٹا کر لیا چلو اب چلتے ان لوگ کے پاس تو اب چلتے ہیں وہاں پہ انہیں تھائنوں کے پاس جو کی چیتا رنگ سے یہاں پہ پہنچ گیا میں نے لوگ کے پاس اے بیٹا دیکھ میں نے ہنڈرڈ دل لیایا لوگ کے نکال کے اب مجھے جانے دو ہم نے تو مزاک کا تھا ہم تمہاری کو اچھا پوری نہیں کریں گے جائے یہاں سے چھوڑ دے ہم تیری چھپوری کریں گے ٹھیک ڈے گئے گائز انہیں نے میری چھمان لیا میں پہنچ گیا پہنچ گیا پہنچ گیا پہنچ گیا پہنچ گیا یہاں پہ گیا گیا یار مو ٹکا گیا میرا اس ریلنگ سے آئے ہائے بہت چھوٹ لگ گئی چلا ہم نے چلتے ہیں اگر طرف ایک اور گیٹ ہے جو بھیجے گا میں پہنچ گیا دنیا کے اندر تھائنوں کی وہاں پہ پہ پکا ہمیں گیا آخری سپر ہیلو جندا کرنے ہم پہنچ گیا یہاں پہ ہمیں جانے دے اس گیٹ کے اندر میں جانے دوں گا اس گیٹ کے اندر ان لوگ کوком мире کمنٹ کریں تھائنوں نہیں یہ لوگ کمنٹ نہیں کریں گے انھیں کمنٹ کرنا پڑے گا تبھی تو اس گیٹ کے آر پر جا پہ گا ہاں گائز آپ لوگ کمنٹ کریں تھائنوں یار تبھی ہمیں جانے دے گا کمنٹ کر دیں گا میں آپ پہ بھروس آئے آپ کے چکر میں جانے دے رہا ہیں یہاں بہت سارے تھانوس کھڑے ہیں یہ ایسے ہیں یار انہوں نے چادر رکھی کیا ہو رہے ہیں آئے تھنڈ بہت ہو رہی ہے یہاں پر صحیح تبھی چادر رکھی چلو گائز سامنے کھڑے بہت سارے پہلے کیا کروں مجھے ایک اپنی بات کہہ روانی ہے تم لوگ سے وہ تمہارے ماسٹر کا ہیں ہمارے ماسٹر وہ پیچھے کھڑے ہیں اور کیا بات کرنی ہے بتاؤ میں ان سے بات کروں گا تم لوگ سے کوئی بات نہیں کرنی ہو جی ہے ہرے یہاں سے مجھے اپنا ایک سپر ہیرو جندہ کروانا ہے تم کر سکتے ہو اسے تھانوس کی پاور کی مدد سے مارا گیا تھا ہاں ہم کر دیں گے لیکن اس کے لیے تمہیں ہمارا ایک کام کرنا ہوگا ہمارے ایک دشمنے وہ ڈاٹ ڈاٹ والے تھانوس تمہیں مل جائیں گے ان بیلڈنگ کے پیچھے کی طرف انہیں جا کے ختم کر دو ہم تمہاری چھمان لیں گے تو میں پہنچ گیا ہوں یہاں پہ انہوں مارنے کے لیے اور یہاں پہ سامنے کھڑا ہے تھانوس یہاں پہ تین تھانوس ہے جو عجیب سے ہی لگ رہے دیکھنے میں یار وائٹ کر رہے کہ تھانوس بلیک کے دھبے ان پہ بہت بڑے لگ رہے ہیں چلو میں ختم کرنا ہے میں تمہیں ختم کرنے کے لیے ہوں ہمیں کوئی ختم نہیں کر سکتا ہم بہت زیادہ طاقت بڑے ہمارے پاس بہت ہی ساری پاور سے ہم نے ابھی تک ہنڈرڈ سے زیادہ دنیا ایکسپلور کی ہے پاور لینے کے لیے اگر ہمیں پیسے والی ویڈیوز نہ دیکھیں ہوں فرن اوٹ جا کے والی ویڈیوز دیکھیں یا آپ کو بہت مزے آنے والے ان کے اندر بھی چلو میں نے ختم کر دیا دو کو تو کر دیا ہے اب تیس را باقی ہے سکور کرتا ہوں چلتا ہوں یہاں سے ان لوگ کے پاس واپس تاکہ وہ میری اچھا پوری کر سکے تو گائز بس لاشٹ والے گائز ہمیں اپنا سپر ہیو جندہ کرنا ہے جو کی ہے فلیش چلو میں نے گائز ہنٹی نوگ ختم کر دیا اب جو آپ پر چلتا ہوں انو والے تھائنوز کے پاس جو کی بہت پارفول جائنٹ تھائنوز ہیں یار کافی زدہ پارفول ہیں اور گائز آپ کو کون سے تھائنوز ہو تو بیش لگتے ہیں اس کا نام کمنٹ کر دو یار چلو میں ان کے باس پہنچ چکا ہوں اور یہاں پہ بڑا میں نے انہیں ٹھکانے لگا دیا ہے اب میری اچھا پوری کر دیا ہے ٹھیک ہے ہم نے انہیں آئرن مین کے گھر پہ ٹھیک کر کے بھیج دیا ہے جاؤ اپنے دنیا کے دو واپس جا کے دیکھ لو تمہاری اچھا پوری کر دی ہم لوگوں نے تو گائز میں واپس آجوں کو ہوں میری دنیا کے اندر واپس یار گھر سے پیاری چیز ہے یار یہ دنیا سے پیاری لگتی ہے مجھے باگی سے تو بیکار ہے خوفناک دنیا ہیں سوائیو کرنا بہت زیادہ مسکل ہے میں پہ پہنچ چکا ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یار یہ بائک لے کے جا رہا ہوں میں آگی طرف اور چلتے ہیں آئرن مین گھر پہ پہلے دیکھتے ہیں سب ٹھیک ہوئے نہیں ہوئے ٹھیک سے چلو میں پہنچ گیا ہوں اور اندر چلتے ہیں پہلے اتار دوں یار ہیل میٹ وغیرہ اور یہاں پہنچ گیا اندر دیکھو سارے سوپریوس کھڑے نہیں کھڑے لائنسے یہاں سارے سوپریوس تو ٹھیک ہے یہاں پہ آئے بھائی یہ آئرن مین کیا ہو گیا اس کے سر پہ کیسے لگیا آئے آئے بھائی مجھے کیا پتا یار آئے ٹھیک کرنا پڑے گا یہاں ٹھیک کر لیں گائزم آئے وہ تھائنوں بھی جن لوگوں نے تمہارا سا حال کیا تھا کیا وہ زندہ ہے حال کو سے نہیں چھوڑے گا حال کو سے مارے گا حال تو سے مارے گا ہاں میں اسے مارنے کے لئے جا رہا ہوں جس نے ہمارے سے حال کیا اور میں اسے کوئی موقع نہیں دوں گا ہمیں نقصان پہچانے کے لئے یہ لے میں تجھے مارنے آیا ہوں آرے ہمارے تو مارنے والی ہو چکی نا پر حال پھر تمہیں مارنے کے لئے کیوں آیا ہے کیونکہ حال کو گسہ آ رہی ہے تیرے پہ اور حال تجھے نہیں چھوڑنے والا پلیز حال چلا جا ہاں سے اب میں ہم تجھے کو نقصان نہیں پہچائیں گے چلے جا میں نہیں جاؤں گا یہ لے اب تو آپ اس کا بھی ہمارے راستے میں مطانا وہ میں تو ہی نہیں چھوڑنے والا گائز یا تھائنوس کو پیڑ دیا ہمارے ہلک نے بہت ہی پوری طرح آئے ہائے بہت ہی پوری طرح ہمارا وہ اٹھ نہیں پہا رہا ہے کسم سے اور گائز آپ لوگو کی ویڈیو کیسے لگی کمنٹ میں بتائیں اور گائز ویڈیو کو لائک کریں بھی نہ جانا سسکرائب تو کر دینا چینل کو کسی اور بھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہو تو سسکرائب کر دو لائک کر دو کمنٹ کے بتاو کہ سب سے پیارا تھائنوس کونسا لگاو کوئی ویڈیو کیسے لگی